بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیتھر بنگی چینل میں ایک بار پر خوش آمدید ناظرین شوکر کے مریضوں کے لیے پہلے تو لوگ لگاتے تھے انجیکشن شوکر کی انسلین جوتی ہیں انجیکشن کے ذریعے لیکن آج کل جدید ٹکنولوجی میں جو کیا گیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نوو پین فور نکال دیا ہے یہ نوو پین فور یہ ایک ایسا پین ہے ایسی ایک جدید ٹکنولوجی کے ذریعے یہ پین تیار کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو شوکر والے مریض کو انسلین لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوتے ہیں جو اس کے مرزر اثرات ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے کیونکہ یہ اس میں ایسی انہوں نے ٹکنولوجی بنائی ہے تاکہ جو شوکر والا مریض ہے کیونکہ اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی آوائیڈ کرنے کی کہ ان کو کوئی زخم نہ لگے کوئی ایسا کو مسئلہ نہ ہو اس لیے اس کو سب سیفٹی کے لیے یہ انہوں نے یہ پین تیار کیا ہے اس کو دکھاتا ہوں میں یہ کیا پین ہے اور یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بتا اس کے بارے میں اور یہ اس کی گرڈ لینڈ بکنگی جو ہوتی ہے اس ساتھ میں یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ آپ نے یہ کنا اس کو پاہ لینا ہے اور یہ اس کے اندر سے پوچ نکلتا ہے پوچ کو آپ یہ کھولیں گے تو پوچ کے اندر سے یہ اس طرح کا یہ پین ہوتا ہے جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کچھ شیپ ہے وہ اس طرح کی ہوگی مکدال سیٹ کرنے کے جانا پہلے مختلف مکڈا سیٹ کرنے ۔ اس کے بعد یہ اس طرح کی پین ہوتا ہے اس کو آپ نے آرام سے پکڑیاں اور یہاں سے پکڑوں پھرک ست کی ہے تو اس دور سے ہوتے ہو جائیں گے اس کے بعد اور ہو خود ہوگی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس اللہ حصے کو آپ نے اس اس طرح کر کے آپ نے میں اس کو مryw کر رک اس میں آپ کے بعد اس لینا ہے جو اپنے اللہ نوہ نالے ہیں اس پین میں جو انسلین انسرٹ کی جاتی ہے اس انسلین کا نام ہے مکسٹار 30 پینفل یہ لگے ہیں یہ شکر کی انسلین ہے جس مریض کو یہ رکمنڈ کرتے ہیں ڈاکٹر یہ وہی لگواتے ہیں اثر وائد آپ ایسے نہیں لگوا سکتے اور اس کے بعد اس میں ایک دوسری ہوتی ہے وائل ہوتی ہے لیکن وائل نہیں ہم نے یہ پین میں یوز کرنی ہے اس لئے یہ پینفل ہے یہ پینفل ہی استعمال ہوگی ہے اس کو میں نے پہلے بھی اکول کرکا اس طرح یہ اسے پین کے پاہل سکلے گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اس طرح پکڑ لینا اور یہ والا حصہ جو ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہ آپ لیکن جو ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ والا حصہ کو آپ نے اسالت سے ضرم دینا ڈالنے کے بعد آپ نے ایسے پین میں یہ کھڑنا ہے اس جش سے آپ نے جہاں سے نکالا تھا آراؤنے سے ایسwu جوا پہ آپ نے اس طرح کرکے کے یہ دیکھ Це نہ یہ diferentes اس کے بعد آپ نے لے کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اس کی مقدار سیٹ کرنے جتنے یونٹ ڈاکٹر نے آپ کو بتائے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیئے ہیں ریکمینڈ کی ہیں اتنے یونٹ آپ یہاں پر سیٹ کریں گے لیکن انسولین ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے حالا لینا ہے آپ نے مکس کر لینا کیونکہ اس کو جب آپ فریج سے نکال لیں گے تو یہ لہری بات ہے اندر جمیند ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھوڑی تا شیئر کرنا ہے شیئر کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو یونٹ جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے جتنے یونٹ ڈاکٹر نے بتایا ہے اتنے یونٹ آپ نے سیٹ کرنے ہے اس کے لئے آپ نے اس کو تھوڑا سا بائی کھنچے گے تھوڑا سا بائی کھنچے گے تو یہ دیکھیں یہ موو آنا شروع ہو جائے گا جتنے یونٹ بتایا ہے جسے ایک سے دیکھیں یہاں پر یا دیکھیں کہ کافی آرہا ہے اتنے یونٹ بتایا ہے اتنے آپ نے یہاں پر سیٹ کرنے ہے حضر کریں کہ آپ نے چھ یا آٹھ یونٹ سیٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اور اس جب پر آپ نے نیڈل ہوتی ہے نیڈل سلاس تو میں برے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کی نیڈل ہوتی ہے یہ آپ کو کسی بھی میکسٹور سے مل جائے گی اور یہ نوو بین فور بھی آپ کو بھی سمجھ پر سنجھ جائے گا یہ نیڈل جو ہوتی ہے یہ آپ نے یہاں پہ اس طرح آپ نے یہ دیکھیں اس طرح طریقہ منایا یہاں پہ لگا کے اس کو اس طرح آپ جب موم کریں گے تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ فٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ نیڈل جو ہوتی ہے وہ نیڈل جب ایک انسولین جتنے یونٹ بھی آپ نے لگانے جب تک یہ انسولین یہ ختم نہیں ہوگی تب تک وہ نیڈل آپ جوز کر سکتے ہیں لیکن جب یہ ختم ہو جائے گی تو نیڈل بھی آپ اس ساتھ بیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ یونٹ سیٹ کر لیں گے آگے نیڈل لگا لیں گے پھر آپ نے مریض کے اندر یعنی کہ جب آپ نے اس کو لگانا ہے تو آپ نے اس طرح پوش کر کے اور آپ نے ادھر سے پریس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے لگانے سے پہلے آپ جس طرح انجیکشن کو سیٹ کرتے ہیں جو ہوتی ہے سرنج سے تو سرنج کو آپ تھوڑا سا دباتے ہیں تاکہ آگے سے پہلے چلے کہ وہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح تھوڑا سا چیک کر کے تھوڑا سا دبا کے اس کے بعد آپ نے اس کے جانب لگانا ہے آپ نے واپل اس طرح دبا کے آپ نے اس حصے کو آپ نے دبانا ہے آج تار سا آپ دبائیں گے جب یہ نیچے آئے گا اور یہاں پہ زیرو آ جائے گا جب تک زیرو آ جائے گا تو تب تک آپ کی جو جتنے بھی آپ نے یہاں پہ سیٹ کی ہے وہ لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کو اسی طرح سے واپس نکالنا ہے واپس نکالنا کے بعد یہ آپ سے اس کو پیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے واپس سے پیٹ کر کے اور آپ نے اس کو فریزر میں گراہ دیا اس کا ٹمپریچر بہت سنسٹری ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کا ٹمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے دو سے آٹھ ڈگری تک آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے اس لئے اس کا جو اثر ہے وہ صحیح ہوگا تو ناظرین اس کی جو پرائز ہے پرائز کی بات کی جائے تو ایک سپن کی پرائز تقریباً اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کی سمجھ کسی چیز کے نہ آئے تو آپ مجھے ٹیکس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اللہ حافظ